ہو رہی ہے کہ شیر جوان ابھی ہم نے لانچ نہیں کیا افیشلی آج لانچ ہو رہا ہے لیکن شیر جوان کا جو مجھے فیڈ بیک اور جو ریسپونس پورے پاکستان سے آ رہا ہے وہ اوور ویلمنگ ہے بچوں ماشاءاللہ ویری ویل ڈن اور آج میں ان بچوں سے تو مخاطب ہوں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میں یہ بھی بتا دوں کہ مجھے ہزاروں طلبہ اس میں شریک ہونا چاہتے تھے لیکن میرے پاس بڑی مجبوری تھی میرے پاس جگہ نہیں تھی میرے پاس یہ موڈل تاؤن ہیڈکوارٹرز کا پی ایم ایلین کا صرف یہ لان تھا اور کیونکہ ہمارے پہ تو ہماری اپنی زمین کے دروازے انہوں نے بند کر دی ہیں چاہتے ہیں وہ گراؤن کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں ان کی اجازت بھی ہمیں نہیں ملتی تو ہمیں اسی گراؤن میں یہ کرنا پڑا لیکن یہ کوئی پہلا لانچ نہیں ہے انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں سب صوبوں کے اندر جا کے اس تحریک کو لانچ کروں کل مجھے کے پی کے کے سٹوڈنس کا مجھے میسج آیا انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں نہیں بلایا انہوں نے شکوا کیا تو میں نے ان سے یہ وعدہ کیا کہ انشاءاللہ میں کے پی کے آ کے خود اس موومنٹ کو لانچ کروں گی اچھا میں نے قدم بڑھا دیا اب آپ کو بڑھانا ہے قدم انشاءاللہ میرے بچوں ذرا ناروں سے آگے بڑھ کر بھی ہم تھوڑی سیریس بات کر لیں بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو اور پاکستان کے سارے طلباء کو یہ پتا چلے کہ یہ شیر جوان موومنٹ کیا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں سب سے پہلے یہ تحریک تو بظاہر نہیں ہے اس کا نام نیا ہے شیر جوان لیکن میں دل سے یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اس تحریک کے مقاصد وہی ہیں جس کی بنیاد آج سے تراسی سال پہلے ایٹی تھری ایرز پہلے نائنٹین تھرٹی سیون میں آل انڈیا مسلم سٹوڈنس فیڈریشن کے نام سے رکھی گئی تھی قائد اعظم محمد علی جنات خود تھے اور جس نے قائد کی قیادت میں تحریک پاکستان میں ہراول دستے کا کردار ادا کیا تھا مجھے اب وہ یاد آرہا ہے میں نے لکھا ہے وہ نائنٹین تھرٹی سیون میں کلکتہ میں مسلم نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ نئی نسل کے نوجوانوں آپ میں سے اکثر اقبال اور جنا بنیں گے مجھے پورا یقین ہے کہ قوم کا مستقبل آپ لوگوں کے محفوظ ہاتھوں میں رہے گا رہے گا نا بولو انشاءاللہ تو شیر جوان دیکھو کہتے ہیں کہ اس میں خواتین کو ان والد نہیں کیا اس میں شیر جوان جو ہے وہ جنڈر سپیسیفک ہے شیر جوان بالکل جنڈر سپیسیفک نہیں ہے ہم سب بھی شیر ہیں شیر نہیں ہے انشاءاللہ تواللہ اور اسی جذبے سے لڑیں گے چلو نعرے ٹھیر کے لگائیں گے پہلے بات کریں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کتنی سیریس ذمہ داری ہے آپ کے اوپر اس ملک کی اور اس قوم کی تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ سیونٹی ٹو یئرز پہلے پاکستان جب بنا تھا اس کے جو اغراض و مقاصد تھے جس لیے پاکستان بنا تھا ہمیں آج بھی صحیح معنیوں میں اس کی امپلیمنٹیشن نظر نہیں آئی تو یہ شیر جوان جو تحریک ہے اس کو میں تحریک کا نام دیتی ہوں کیونکہ یہ جو پاکستان ڈیموکراتک موومنٹ جس کو پی ڈی ایم کہتے ہیں جس کو جس کی آواز میاں محمد نواز شریف بنے اور انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا ہے میں اس پہ بھی بات کروں گی ابھی لیکن شیر جوان جو ہے وہ میرے آپ جیسے جو بہت ہی پرامسنگ پاکستان کے نوجوان ہیں ان کو سیاسی شعور دینے کی تحریک ہے شیر جوان جو ہے وہ آپ کے حقوق آپ کی حقوق میری جو بچیاں یہاں پہ بیٹھی ہیں جو بچے یہاں پہ بیٹھیں ان کے حقوق کا احساس اور شعور بیدار کرنے کی تحریک ہے پاکستان کے نوجوانوں کو پاکستان پاکستان کے قیام کا مقصد یاد دلانے کی تحریک ہے پاکستان کے نوجوانوں کو اقبال کا شہین بنانے کی تحریک ہے آپ سب کو مادر ملت کا پیغام سمجھانے کی تحریک ہے آپ سب کو آئین کا مطلب سمجھانے کی تحریک ہے پاکستان کے نوجوانوں کو جمہوری نظام پر اعتماد دینے کی تحریک ہے پاکستان کے نوجوانوں کو ہائیبرڈ نظام جس کو آج کل ہائیبرڈ حکومت کہتے ہیں نا اس کے خطرات سمجھانے کی تحریک ہے پاکستان کے نوجوانوں یعنی کہ مستقبل کی قیادت جو آپ میں سے اٹھے گی انشاءاللہ اس کو تیار کرنے کی تحریک ہے آپ کی جو امیدیں دگمگا رہی ہیں خواب آپ جو ٹوٹ رہے ہیں یہ ان کو بکھرنے سے بچانے کی آپ کے خوابوں کو جوڑنے اور سمیٹنے کی تحریک ہے میرے بچوں جانتے ہو نا کہ غلامی کتنی بڑی سزائے جانتے ہو غلامی کتنی بڑی سزائے غلامی سے بڑی کوئی سزا نہیں ہے غلامی وہ بلا ہے جو انسانوں سے بات کرنے کی آزادی چھین لیتی یہ وہ زنجیر ہے جو آپ کو طاقتور کے آگے جھکنے پہ مجبور کرتی ہے غلامی وہ بلا ہے جو آپ کو سر پھینک کر آپ کو خوف کے اندر مبتلا کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح ہان کے جانے پر مجبور کرتی ہے غلامی وہ پردہ ہے جو ہمارے ذہنوں پہ ڈال دیا جاتا ہے تاکہ ہمیں سچائی اور حق کا راستہ نظر نہ آئے تاکہ آپ غلط کو غلط نہ کہہ سکیں آپ اپنا حق نہ مانگ سکیں آپ اپنے حقوق پر خاموش ہو جائیں آپ کا حق میرے بچوں بچیوں آپ کا حق آپ کو بھیگ کی طرح دیا جائے اور آپ کو صرف وہی دیا جائے جو طاقتور کی مرضی ہو کوئی اپنا حق مانگے سوال کرے تو اس کو کالے پانی کی سزا سنا دی جائے ابھی مجھے یاد ہے کہ کچھ دن پہلے میں نے سوشل میڈیا پر دیکھا کہ وہ والا صوبہ بلوچستان پاکستان کا قابل فخر صوبہ جس میں سوئی کے مقام سے اربو روپے کی گیس پورے پاکستان کو سپلائی ہوتی ہے اور اسی بلوچستان میں جہاں پنجاب کے اندر ان کو پی ایم ایل این کی حکومت نے سکالرشپس دیئے تھے صرف چھے سو سکالرشپس میرے بچوں چھے سو سکالرشپس بھی ان سے چھین لیے گئے اور وہ بارہ دن سے بچے سڑکوں پر رول رہے تھے اپنے گھروں کو چھوڑ کے آئے تھے اچھے گھروں کے بچے تھے آپ ہی جیسے بچے تھے وہ جب میں نے سوشل میڈیا پر ان کی تصویریں دیکھیں تو مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ میں نے رات کو یہ فیصلہ کیا کہ میں صبح ان کے پاس جاؤں بارہ دن وہ بچے لانگ مارچ کرتے رہے پیدل سڑکوں پر رولتے رہے اس حکومت میں سے کسی کو اتنی توفیق نہیں ہوئی ان کے ان بچوں کو جا کے پوچھیں اور کہیں کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے جب میں ان بچوں کے پاس گئی تو میں حلفن آپ کو یہ بات بتاتی ہوں کہ ان کی آنکھیں نہ سو سکنے کی وجہ سے گھر سے دربدر ہونے کی وجہ سے لال تھی ان کے بال اور ان کے چہرے گد سے اٹے پڑے تھے اپنے گھروں سے ماں کے بچے بارہ بارہ چودہ چودہ دن سے نکلے ہوئے تھے لیکن ان کی آواز کوئی سننے نہیں آیا تو میں یہ اگر آپ کا حق بھی آپ کو بھیک کی طرح دیا جائے گا اور آپ کے ساتھ یہ سلوک ہوگا تو یہ چیز نہ نواز شریف کو منظور ہے نہ مریم نواز کو منظور ہے اور میرے بچوں اور میرے بچوں ہم غلامی کی بات کر رہے تھے نا غلامی وہ ہوتی ہے جب کراچی میں سندھ کے آئی جی کو اغوا کر لیا جاتا ہے اور اس کو اور اس کو گھنٹوں حب سے بے جاں میں رکھا جاتا ہے اس کے فون اس سے لے لیے جاتے ہیں اور اس کو کہا جاتا ہے کہ کیپٹن سفدر کو گرفتار کرو وہ کہتا ہے میں نہیں کر سکتا مجھے اجازت نہیں ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تم یہاں سے نہیں جا سکتے جب تب تم گرفتاری کے آرڈرز پہ دستخط نہ کرو اور غلامی یہ ہوتی ہے یہ میری جو بچیاں یہاں بیٹھے ہیں یہ سمجھیں گی اس بات کو کہ میں صبح ساڑھے چھے بجے چھے بجے اپنے کمرے میں سوئی ہوں اور میرا دروازہ توڑ کے یہ کمرے کے اندر آگئے کیا ریاست اپنی بیٹیوں بہنوں کے ساتھ یہ سلوک کرتی ہے اور اگر ہم نے اس پہ آواز نہ اٹھائی میرے بچوں میری بچیوں تو یہ پاکستان کے ہر گھر میں یہی چیز پہنچے گی پھر آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا اس لیے ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے مجھے بتاؤ کہ پولیس کیا کوئی کم تر مخلوق ہے آپ کی وہ دن رات خدمت کرتے ہیں کیا پولیس والے انسان نہیں ہوتے کیا کالی وردی جو سندھ کی پولیس کی ہے کیا وہ کم تر وردی ہے مجھے بتاؤ ہاتھ اٹھا کے مجھے بتاؤ کیا پولیس کی وردی کم تر وردی ہے کیا پاکستان ہم نے اس لیے حاصل کیا تھا پاکستان بنانے والے ہمارے بزرگوں کی سوچ مال اور جان عزت و عبرو کی قربانیاں دینے والے ہمارے بزرگ ان کو جس قربانیوں کی شکل دی گئی میرے بچوں اس کو آئین پاکستان کہتے ہیں مجھے یہ بہت لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ جب آئین کی بات کرتی ہیں عوام سے تو ان کو سمجھ نہیں آتی مجھے بتاؤ میرے بچوں آپ کو آئین کی بات سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی آئین جو ہے وہ آپ کے حقوق کی کتاب ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی ہمیں سمجھ نہیں آتی وہ آپ کے حقوق کی کتاب ہے اس کتاب میں لکھا ہے کہ پاکستان میں کیا ہوگا اس کتاب میں لکھا ہے کہ پاکستان میں کیا نہیں ہوگا اس کتاب میں لکھا ہے کہ کس کا کیا حق ہے اس کتاب میں لکھا ہے کس کا حق کیا نہیں ہے آئین کی کتاب میں لکھا ہے کہ کس نے کیا کام کرنا ہے اور آئین ہی کی کتاب میں لکھا ہے کہ کس کا کیا کام نہیں ہے دیکھ لو غور سے دیکھو میرے بچوں میرے نوجوانوں میرے بیٹوں میرے بیٹیوں پاکستان کے مہماروں غور سے دیکھو اور پھر بتاؤ آئین کی کتاب پڑھو اور پھر دیکھو کہ نواز شریف کے مطالبات کیا ہیں اگر آپ لوگ پڑھے لکھے ہو اردو بھی پڑھتے ہو سمجھتے ہو انگلیش بھی پڑھتے ہو سمجھتے ہو اگر میرے بچوں نواز شریف کا ایک بھی مطالبہ ایک بھی مطالبہ آئین سے متصادم ہے تو نہ نواز شریف کا ساتھ دینا نہ مریم نواز کا ساتھ دینا آپ سب نے مطالبہ پاکستان پڑھا ہوگا نا پڑھائے نا بچپن سے جس کو پاکستان سٹاڈیز بھی کہتے ہیں پڑھائے نا اس کی روشنی میں دیکھو جو بھی پڑھائے اسی کی روشنی میں دیکھو اور پھر بتاؤ کہ نواز شریف کیا کہہ رہا ہے نواز شریف آئین کی پاسداری کی بات کر رہا ہے نواز شریف حلف کی پاسداری کی بات کر رہا ہے نواز شریف عدلیہ کی آزادی کی بات کر رہا ہے اور آج میں ابھی سن رہی تھی کہ مجھے کسی نے ایک میسیج فارورڈ کیا کہ یہ جو سیلیکٹڈ حکمران عمران خان وہ کہتے ہیں کہ ایک جج کو اپوزیشن بڑا چڑھا رہی ہے کس جج کی بات کر رہے ہیں جانتے ہو نا اور یہ بھی جانتے ہو نا کہ قاضی فائز عیسیٰ کو کس نے نکالنے کی سازش کی تھی اور کیوں کی تھی کون بتائے گا مجھے کہ کیوں کی تھی قاضی فائز عیسیٰ کو نکالنے کی سازش کون بتائے گا ادھر آو بیٹا ادھر آو میرے بچے ادھر آو نہیں نہیں میرے پاس آو میرا مائک شیئر کرو آجو آجو کدھر گیا بچہ ہم سب چاروں صوبوں کی آواز ہے ادھر آو بیٹا اب مجھے بتاؤ اس میں آپ کا ریپریزنٹیٹیو یہاں کھڑا ہے میں اس سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ سب لوگ یہ جانتے ہو کہ قاضی فائز عیسیٰ کو کس نے نکالنے کی سازش کی اور کیوں کی کرو بیٹا بات جی مہم جیسا کہ آپ بتا رہی تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ کو کس نے نکال اور کس بیٹا سے نکال رہی ہے میں بلکل با خوبی پتہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ فیضہ بات جو دھرنا ہوا تھا اوپر ان کا جو فیصلہ تھا حق کی اور سچ کی بنیاد پر تو اس ویسیٰ کو نکالا تھا نکالا گیا تھا شاباش THANK YOU مجھے خوشی ہے میرے بچوں ایک بات میں اور آپ کو سمجھا دوں میں ایک بات اور آپ کو سمجھا دوں کہ ہم نے وردی کے اوپر الزام نہیں لگانا یہ وہ والی وردی ہے میرے فوجیوں کی وہ والی وردی ہے جو سیاچن میں ہماری حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوتے ہیں اور جن کی مائیں بہنیں بیٹیاں بچے جب وہ وردی کو ان کو دفنانے کیلئے آتے ہیں تو وہ خون میں آلود وردیاں ہوتی ہیں ہم نے وردی کے اوپر الزام نہیں لگانا ہم نے پہچاننا ہے کہ اس وردی کو داغدار کرنے والے دو یا تین کردار کون سے ہیں اور ان کرداروں کو پھر ہم نے وردی کی آر نہیں لینے دینی آج یہ جو آپ آواز اٹھا رہے ہو نا پاپا جانز کے خلاف اور پیزا والوں کے خلاف وہ اس لیے ہے نواز شریف کو سمجھا رہی ہے کہ میری عوام کو سب سمجھا رہی ہے اور جنرل آسین سلیم باجوا جنرل آسین سلیم باجوا قوم کے نوجوان آپ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس خربوں کی جائدادیں کہاں سے آئیں جنرل آسین سلیم باجوا صاحب قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ آپ ایک نوکری پیشہ ہونے کے باوجود خربوں کی پاکستہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی جائدادیں کیسے بنا گئے اور اگر ایک تین دفعہ کا وزیراعظم ایک انتقام نامہ اعتصاب کے سامنے پیش ہو سکتا ہے تو کیا پاکستان میں کوئی مقدس گائے ہے اگر آپ کی بہن دو سو پیشیاں کر سکتی ہے نیب کی بھگت سکتی ہے اپنے والد کے ساتھ تو پھر کسی کو کیا عمر مانے ہیں آسمان سے یہاں کوئی نہیں اترا سب کو جواب دینا پڑے گا اور 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 نواز شریف یہی بات کر رہا ہے میرے بچوں نواز شریف عدلیہ کی آزادی کی بات کر رہا ہے نواز شریف میڈیا کی آزادی کی بات کر رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہو نا میڈیا کو کہ میڈیا کو ایک چیز فیڈ کی جاتی ہے اور اس کے بعد پورے میڈیا کو مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہی رٹا رٹایا سبق آپ کے سامنے پڑھ دے اور جو اس سبق کو پڑھنے سے انکار کرتے ہیں ان کو اٹھا کے نیب کی جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے اور نواز شریف اور کیا بات کر رہا ہے نواز شریف کہتا ہے کہ پاکستان کی جو سبز کتاب ہے آئین کی اس کو جوتوں کے نیچے روندنے والوں کو سزا دو ان کو نشانے عبرت بناو تاکہ ملک کے اندر مشرف جیسے دوبارہ پیدا نہ ہو سکے نواز شریف کہتا ہے کہ عوام کا مینڈیٹ چوری کرنے والوں کو کٹیرے میں کھڑا کرو آپ کے کٹیرے میں کھڑا کرو تاکہ آپ اس سے سوال پوچھیں کہ ہمارا ووٹ چوری کرنے کی جررت کس کو ہوئی پوچھو گے یہ سوال یہ آپ کو منظور ہے کہ آپ ووٹ کسی اور کو دو نکلے کسی اور کے سامنے اور ووٹ کو عزت دو میرے بچوں صرف ایک نعرہ نہیں ہے ووٹ کو عزت دو کا مطلب میں آپ کو سمجھاتی ہوں ذرا غور سے سننا جب ووٹ کو عزت ملتی ہے میرے نوجوانوں تو آپ کو لیپ ٹاپس ملتے ہیں آپ کو سکولرشپس ملتے ہیں آپ کو وظائف ملتے ہیں آپ کو آپ کے جو غریب طلبائیں آپ میں سے ان کی فیس کی ادائیگی حکومت اپنے ذمہ لیتی ہے آپ کے لیے نئے سکولز اور کالجز بنتے ہیں پنجاب میں کتنے نئے سکولز اور کالجز اور یونیورسٹیز بنی ہیں آپ لوگ اس کے گواہ ہونا شہباز شریف کے دور میں گواہ ہونا انٹرنشپس ملتی ہیں پیڈ انٹرنشپس ملتی ہیں یوتھ لونز ملتے ہیں تاکہ آپ کو در بدر کی دھکے نہ کھانے پڑے اور نوکریوں کے لیے اپنا پورا زندگی خراب نہ کرنی پڑے جب ووٹ کو عزت ملتی ہے میرے بچوں تو بائیس بائیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ زیرو پہ آ جاتی ہے جب ووٹ کو عزت ملتی ہے تو جگہ جگہ گلی گلی محلے محلے شہر میں ہونے والے بم دھماکے ختم ہو جاتے ہیں جب ووٹ کو عزت ملتی ہے تو ہر روز آپ کی خود مختاری پر ہونے والے ڈرون اٹیکس ختم ہو جاتے ہیں اور دشمن پاکستان کا دشمن خود چل کے آپ کی سرزمین پر آتا ہے بس میں بیٹھ کے آتا ہے آپ کے وزیراعظم کے گھر آتا ہے اور وہاں جاتا ہے منارے پاکستان اور بہتر سال سے جو اس نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا وہ منارے پاکستان پر کھڑا ہو کر آپ کے وجود کو تسلیم کرتا ہے اور اور جب ووٹ کو عزت ملتی ہے تو مہنگائی 45 years کی lowest پہ آ جاتی ہے GDP rate 2.7 سے یا 1.7 سے بڑھ کے 5.7 پہ جاتا ہے اور 6% اس کی growth کے chances ہوتے ہیں motorways کا جال بچتا ہے سڑکوں کا جال بچتا ہے metro bus بنتی ہے orange line بنتی ہے سنتے بنتی ہیں اور پاکستان میں 60 عرب ڈالر کا سی پیک آتا ہے اور پاکستان فیٹف سے گریلس سے نکل آتا ہے اور جب میرے بچوں ووٹ کو عزت نہیں ملتی تو آپ کو لیپ ٹاپس ملنے بند ہو جاتے ہیں آپ کو وظائف ملنے بند ہو جاتے ہیں آپ کی یونیورسٹیز اور کالجز بننے بند ہو جاتے ہیں آپ کی تعلیم کا بجٹ آدھے سے بھی کم رہ جاتا ہے آپ کی بیرون ملک مفت تعلیم کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے آپ کی فیسیں بڑھ جاتی ہیں آپ کے گھر میں روٹی مہنگی ہو جاتی ہے چینی مہنگی ہو جاتی ہے آٹا مہنگا ہو جاتا ہے صحت کی سہولیات بند ہو جاتی ہیں مفت دوائیوں کی فراہمی بند ہو جاتی ہے بلکہ دوائیوں کی فراہمی عوام کے لیے بند ہو جاتی ہے اور ہر گھر میں مسئلے ہوتے ہیں آپ کے گھروں میں بھی مسئلہ ہوگا میں اچھے سے جانتی ہوں آپ کے والدین بھی بیٹھ کے سوچتے ہوں گے بجلی کے بل دیں گیس کے بل دیں آپ کی فیصے بھرے یا گھر کا خرچہ چلائیں یہ مسئلے ہیں نا آج کل ہر گھر میں ہیں یہ مسئلے اور جب آپ کے جب آپ کے ووٹ کو عزت نہیں ملتی تو دہشتگردی پھر سے سر اٹھا لیتی ہے ابھی دیکھا نا پشاور میں مدرسے کے معصوم بچوں کے ساتھ کیا ہوا اور نایلائی کی پاکستان کو گھیر لیتی ہے کاروبار بند روزگار بند عوام کا کوئی پرسانے حال نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں دوست ملک سب پیچھے اٹھ جاتے ہیں اور کشمیر بھی ہاتھ سے چلا جاتا ہے کشمیریوں کا مقدمہ ہم ہار بیٹھتے ہیں ڈالر بے لگام ہو جاتا ہے اور گروت ریٹ زمین کے نیچے چلا جاتا ہے اور سترہ ہزار عرب کا تاریخی کرزہ لیا اس نالائک حکومت نے اور اس کرزے میں آپ کا مستقبل گروی رکھ دیا یہ وہ پیسہ ہے اگر کرز لیا تھا تو یہ وہ پیسہ تھا جو آپ کی اوپر لگنا چاہیے تھا جو آپ کی ایڈوکیشن پر لگنا چاہیے تھا آپ کی یونیورسٹیز اور کالجز پر لگنا چاہیے تھا آپ کی تعلیم آپ کی یونیفارم آپ کی فیسوں پر آپ کے روشن مستقبل پر لگنا چاہیے تھا اس سے غریب کا علاج ہونا تھا غریب کو روٹی ملنی تھی بزرگ اور پینچنرز کے گھر کا چولا جلنا تھا ایڈیموں کی کفالت ہونی تھی نوکریوں کا بندبست ہونا تھا لیکن یہ سترہ ہزار عرب کا جو نیا کرزہ ہے یہ آپ کی بجائے آٹا چینی چوروں کی جیبوں میں چلا گیا یہ کرزہ مافیا کی جیبوں میں چلا گیا بجلی چور مافیا کی جیبوں میں چلا گیا گیس چور مافیا کی جیبوں میں چلا گیا اور کیا اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ سترہ ہزار عرب کرزے کے باوجود ایک اینٹ نہیں لگی پورے پاکستان میں مانتے ہو نا ملک پھر بھی کنگال اور مہنگائی نے گھر اجاڑ دیے یہ ہوتا ہے جب آپ کا ووٹ چوری ہوتا ہے اور جب ایک اکل تجربہ اور صلاحیت سے آری شخص کو اٹھا کر وزیراعظم کی کرسی پہ ہمارے سروں پہ مسلط کر دیا جاتا ہے اور میرے بچوں یاد رکھنا میرے بچوں یاد رکھنا جب RTS بٹھایا جاتا ہے تو ملک پورا ملک بیٹھ جاتا ہے جب RTS بٹھایا جاتا ہے تو معیشت بیٹھ جاتی ہے جب RTS بٹھایا جاتا ہے تو عدل کا نظام بیٹھ جاتا ہے اور جب عدل کا نظام بیٹھ جاتا ہے تو نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے آتے ہیں تب عرشد ملک جیسے ججز کو استعمال کیا جاتا ہے اور قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس شوکت عزیز جیسے impeccable integrity کے حامل ججز کی کردار کشی کی جاتی ہے اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ججز خود انصاف کے منتظر ہوتے ہیں اور جب آپ سے جواب مانگا جائے تو غداری کے فتوے بانتے ہو میرے بچوں اگر اردو لغت میں اردو dictionary میں آئین کی پاسداری کرنے والوں کو آئین کا سبق دینے والوں کو آئین کا سبق پڑھنے والوں کو آئین کا سبق ماننے والوں کو غدار کہا جاتا ہے تو پھر یہاں پر بائیس کروڑ غدار ہیں پھر ہمیں اپنے مستقبل کے ان میماروں میں سے بھی غداروں کی ضرورت ہے اور اگر غداری کے علقاباد کے پیچھے کی کہانی جاننا چاہتے ہو تو میں صرف آپ کو ایک مثال دیتی ہوں ایک مثال ابھی دو تین دن پہلے آپ نے سنا نا کہ آیاز صادق صاحب نے floor of the house پہ ایک بیان دیا کہ selected حکومت کی ابھی نندن کو چھوڑتے ہوئے ٹانگیں کام پر رہی تھیں اور پھر تھوڑی دیر بعد ایک بہت خطرناک بیان ایک وفاقی وزیر کی طرف سے آتا ہے جس میں انہوں نے شاید یہ impression دنیا کو ملا کہ شاید وہ جو پلوامہ حملہ ہے اس میں اللہ نہ کرے پاکستان ملوث ہے پوری کارستانی آپ کو سمجھ آ جائے گی اور بھارت نے تو دونوں کو اپنی مرضی کا رنگ دیا 75% 80% آج اس وفاقی وزیر کے بیان کا فائدہ اٹھا کر نہ صرف بھارت بلکہ بھارت کا وزیراعظم بھی ہمیں چارج شیٹ کر رہا ہے اس وجہ سے لیکن اتنی سیریس الیگیشنز کے باوجود ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوتی ہے اور وہ آیاز سادک کی بات کرتے ہیں وہ اس کا جواب دیتے ہیں تو کیا ہم پوچھنے میں حق بجانب نہیں کہ آئے جو ایک بہت ہی بینائن سا بیان تھا اور آپ کی طرف تھا بھی نہیں آپ نے پریس کانفرنس کر کے اس کو ہماری افواجے پاکستان کی طرف کیوں موڑ دیا ہم تو یہ نہیں کہہ رہے ہم تو اس جالی حکومت کی بات کر رہے ہیں آپ نے اس کے اوپر پریس کانفرنس کیوں کی اور اگر آپ نے اس کے اوپر پریس کانفرنس کی تو آپ نے وفا کی وزیر جو ہیں ان کے الزامات پر پریس کانفرنس کیوں نہیں کی تو میں یہ دل سے سمجھتی ہوں کہ اگر اس طرح کا discrimination عوام کے سامنے آئے گی تو پھر ہم سوال کرنے میں حق بجانے بہن اور میں یہ دل سے سمجھتی ہوں میں یہ دل سے سمجھتی ہوں کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں وہ ایک پروفیشنل سولجر ہیں ہمارے ادارے کے سپوکس پرسن ہیں ان کو بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے آپ امران خان اور جو حکومت ہے وہ تو اس کو تو بہت فائدہ ہے اگر اداروں کو وہ سیاست میں گسیتے اس کو سوٹ کرتا ہے لیکن افواج پاکستان کو اور اداروں کو یہ بات بلکل سوٹ نہیں کرتی کہ وہ ایک سیاسی جماعت کے پیچھے کھڑے ہوئے نظر آئیں وہ اتنے ان کے جو اتنے ہمارے بھی ہیں اتنے آپ کے بھی ہیں تو یہ discrimination نہیں ہونی چاہیے یہ غلط بات ہے یہ غلط روایت ہے اور اس سے عوام اور اداروں کی درمیان خلیج بڑھتی ہے اور پھر لوگ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ جو الزامات آپ پر لگائے جا رہے ہیں وہ سچ ہیں اس سے دوری اختیار کرنی چاہیے اس کی اصلاح کرنی چاہیے اور اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو دوبارہ اس policy پہ نظر ثانی کرنی چاہیے باقی تو میرے بچوں آخر میں پاکستان کے شیر جوانوں آپ کو اپنی بہن مریم نواز کے ساتھ ایک اہد کرنا ہے اور ہاتھ اٹھاؤ کہ آج آپ نے اہد کرنا ہے کہ آئین اور قانون پر چل کر ووٹ کی عزت کروا ہوگے آپ نے اہد کرنا ہے کہ آپ اپنی رائے اپنی رائے اپنا ووٹ اور اپنے حق کی نگے بانی کروگے آج آپ نے میرے ساتھ اہد کرنا ہے کہ آپ نے جمہوری اور پر امن راستے پہ چل کر اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی ہے آپ نے اپنے منتخب نمائندوں کے لیے آواز اٹھانی ہے اور آپ کسی کو اجازت نہیں دوگے کہ جو لوگ آپ کے ووٹ سے آتے ہیں ان کا استحصال کوئی اور کر سکے آپ ہی ان کے مالک ہو آپ ہی ان کے جواب دہی کر سکتے ہو آپ کے ووٹ سے وہ آئیں گے آپ کے ووٹ سے وہ جائیں گے اور آخر میں میرے ساتھ یہ وعدہ کرو کہ ایسا ملک بناوگے جو اپنے فیصلے خود کرے گا انشاءاللہ بناوگے نا اور جہاں اللہ کرے کہ وہ بہار اترے میرے نوجوانوں جسے اندیشہ زوال نہ ہو اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو شیر جوان زندہ باد نواز شریف زندہ باد پاکستان پائندہ باد جیتے رہو سلامت رہو